بنارس میں گجراتیوں کا درد و بحار میں مدھپردیش کے لوگوں کا بھی کچھ اہی حال ہے ساسا رام کے تارا چنڈی علاقے میں قریب دو ہزار لوگ غریبی اور مفلسی کے بیچ جینے کے لئے مجبور ہیں تمام مشکلوں میں گھیرے یہاں کے لوگ اب چناؤں کے بحشکار کی بات کر رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ کانا میں کیا کوئی بھوٹ ہم لنے دیں گے یہ گصہ ہے تارا چٹی کے ایک بھزرگا جو سرکاری اداسنطہ سے اتنی پریشان ہے یہ اب چناؤں کے بحشکار کی بات کر رہے ہیں دیرے دیرے ہم لوگ ساٹھ پچپن برس کا عمر ہو گیا فضلہ بھالا کے ایسے ہی کرتے کرتے سمیں بیتا دیئے ہم لوگ مر جائیں گے تب ہم لوگ پر دھیان دے گی سرکار وہ لوگ غریب لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ غریب دیجئے ہم لوگ بنا دیں گے جیت جائیں گے تو بنایں گے وہ غریب جیت لینے پر کوئی نہیں آتا ہے یہاں نہ روجی روٹی کے لیے نہ پانی بہستہ ملا نہ دوہ دارو ملا دوہ کرنے کے لیے ملا اس لئے کوئی سادہ نہیں تو ہم لوگ اکتاک بنا کریں گاہوں کو کہ تارہ چنج سے لے گا مندی سے لے گا ہم لوگ غوٹ نہیں کسی کو نہیں دیں گے یہ ترازدی ہے روحتاش اززلہ مکشالہ ساسارام سے مہج پانچ کلومیٹر دور بسے آدیوہ سی گاؤں تارہ چٹی کی اس گاؤں میں رہنے والوں کی آبادی ہے لگ بھگ دو ہزار لیکن عالم یہ ہے کہ رہنے کو گھر نہیں ہاتھوں کو کام نہیں فریادی کی فریاد کوئی سننے والا نہیں گاؤں کے لوگ سرکار پر ان کے ساتھ سو تیلے ویوہر کرنے کا عروپ لگاتے ہیں فکراج سرکار انہیں یہاں کا باسندہ نہیں مانتے حالانکہ یہ لوگ قریب سو سال سے اسے علاقے میں رہ رہے ہیں ان کے دادا پر دادا یہاں روزگار کے تلاش میں آئے تھے اور یہیں کے ہو کر رہے گئے کول جاتی کے یہ آدیوہ سے مدھپردیش میں آدیوہ سے جن جاتی کے انترگت آتے ہیں لیکن بیہار سرکار کی جاتیوں کے لشٹ میں ان کا نام نہیں ہے اس لئے جو صوبدھائی انہیں کبھی ملا کرتی تھی اب وہ بھی محصر نہیں ہے ہم لوگ کا راشن کار بنا لال بولتا ہے کہ لال کار ملا راشن بھی بند ہو گیا پہلے سرکار دیا تھا پہاڑ وہ بھی بند ہو گیا ہم لوگ اب کھانے بینا مر رہے ہیں اندر آواز کول نہیں دیا سرکار ہم لوگ کو ٹھیک دار میں ہم لوگ مجدود کام کرتے تھے ہم لوگ کو سب سرکار دیا کول نہیں دیا پہاڑ دیا پہاڑ بھی چھین لیا راشن کار بند ہو گیا وہ بھی راشن نہیں ملا ان کا درد ہے کہ بار بار باہر والا بول کر سرکار ان کی سمسیاؤں سے پلہ جھاڑ لیتی ہے لیکن جب چناؤ آتا ہے تو وہی نیتا ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں پہلے ویڈیو صاحب تھے سلاہ الدین خان وہ ہر ہفتے ہم لوگ کے پاسے آتے تھے بہت سنوائی کرتے تھے جب سے ان کا بدلی ہو گیا تو کوئی نہیں آتا ہے یہاں پر اسثانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ 1981 میں ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے تتکالین زلادکاری نے ٹرکوں میں بھر کر مدھ پردیش بھیج دیا تھا لیکن وہاں بھی زلادکاری نے اپنانے سے انکار کر دیا حالات یہ ہیں کہ سرکاری ادھکاری ان کی سنتے نہیں اور سرکار تک ان کی بات کوئی پہنچانے والا نیتا رہیں ایسے میں چناؤں کا بھائشکاری انہیں ایک اوپائے دکھائی دیتا ہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ دیش بھر میں آدھی واسیوں اور غریبی ریخہ سے نیچے رہنے والوں کے لیے سرکار لاکھوں کروڑوں خرچ کا تمام یوجنا ہی چلا رہی ہے پھر اس گاؤں میں آ کر یہ باتیں تھوٹی دلیل کیوں لگتی ہے پریواروں کی کہانی یہ ہے کہ رہتے تو بیہار میں سرکار مانتی ہے ایم پی کی نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی انہیں جنجاتی کا پرمان پتر نہیں مل پائے ساسارام کے تارا چنڈی گاؤں سے کنمین سنجید کے ساتھ سملکم